پاکستان کی توانائی کے شعبے کے لیے ایک انتہائی اہم انقلابی اور قومی ترقی کے لیے قلیدی منصوبہ تربیلہ ڈیم پانچوہ توسی ہیڈرو پاور پروجیکٹ آلموسٹ مکمل ہو چکا ہے ناظرین تربیلہ ڈیم دنیا کے سب سے بڑے آرتفل ڈیموں میں سے ایک ہے اور پاکستان کی قابل تدید توانائی کے بنیادی دھانچے کیریڑ کی ہڈی کی حصیت رکھتا ہے یہ پروجیکٹ موجودہ ٹرنل نمبر 5 کا استعمال کرتے ہوئے اضافی بجلی پیدا کرے گا جو پہلے صرف آباشی کے لیے استعمال ہوتی تھی اور یہ سب کچھ اس طرح کیا جائے گا کہ ذریع پانی کی سپلائی پر کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا یہ منصوبہ نائے محولیاتی خلال اور لاغت کو کم سے کم رکھنے کے لیے موجودہ انفرسکچر کا موثر استعمال کر رہا ہے یہ پروجیکٹ پاکستان کی ہیڈو پاور کی ممکنہ ساٹھ ہزار میگا وارٹ صلاحیت کا بہتر استعمال کرے گا جو اب تک صرف بیس فیصد سے کم استعمال ہو رہی ہے تربیلہ ڈیم دریائے سندھ پر خیبر پکتون خان کے زلہ ثوابی اور ہریپور کے درمیان واقع ہے اور اسلام آباد سے تقریباً ایک سو دس کلومیٹر شمال مغرب میں ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا ارتفلڈ ڈیم ہے جسے انجین رنگ کا ایک عظیم موجودہ کہا جاتا ہے اس کی تعمیر انیس سو اٹھ سر سے چھہتر تک مکمل ہوئی اور اس وقت کی لاغت تقریباً دو ایشارہ پچاسی ارب ڈالر آئی تھی یہ ڈیم انیس سو ساٹھ کے انڈس وارٹریٹی کے تحت تعمیر کیا گیا تاکہ مشرقی دریائوں کے پانی کے نقصان کی تلافی کی جائے ڈیم کی انچائی ایک سو تین تالیس میٹر لمبائی دوہزار سات سو تین تالیس میٹر ہے اس کا زخیرہ دو سو پچاس کلومیٹر پر محیط ہے اور پانی زخیرہ کنے کی گنجیش گیارہ ایشارہ نو بلین کیوبک میٹر تھی تربیلہ ڈیم کے بنیادی کام آپ پاشی سلاب کنٹرول اور بجلی کی پیداوار ہیں یہ سالانہ تقریباً ایک سو ایک عرب کیوبک میٹر پانی زراد کیلئے ریلیز کرتا ہے جو ملکی ذری معیشت اور غزائی سیکیورٹی کی ریڑ کی ہڈی ہے یہ سلابوں کے کنٹرول اور خوشک سالی کے دوران پانی کی فراہمی میں بھی کلیدی کدار ادا کرتا ہے موجودہ تنصیب شدہ بجلی کی صلحہ 4888 میگا وارٹ ہے جو چار توسیع مراحل سے حاصل ہوئی ہے اور پانچویں توسیع کے مکمل ہونے پر 6418 میگا وارٹ تک پہنچ جائے گی جو تربیلہ کو پاکستان کا سب سے بڑا ہائیڈرو پاور پلانٹ اور دنیا کے ٹاپ بارہ میں شامل کر دے گی تربیلہ ڈیم کی توسیعات کا سفر بہت دلچسپ اور طویل ہے ڈیم میں کل پانچ بڑی سرنگیں ہیں جو آؤٹ لیٹس کے طور پر کام کرتی ہیں اب تک چار سرنگیں ہائیڈرو پاور کے لیے تبدیل کی جا چکی ہیں جبکہ پانچویں ٹرنل جو 1970 کی دہائی میں صرف آب پاشی کے لیے بنائی گئی تھی اب ہائیڈرو پاور کے لیے اپگریڈ کی جا چکی ہے منصوبے پر پہلی توسیع 1980 میں ہوئی جس میں ٹرنل 1 پر چار یونٹس نصب کر کے 700 میگا وارٹ کا اضافہ ہوا دوسری توسیع 1980 میں ٹرنل 2 پر ہوئی جسے کل سلیت 1750 میگا وارٹ تک پہنچ گئی تیسری توسیع 1993 میں ٹرنل 3 پر مکمل ہوئی جس میں چار یونٹس ہر ایک 432 میگا وارٹ نصب کر کے 1728 میگا وارٹ کا اضافہ ہوا اور کل سلیت 3478 میگا وارٹ ہو گئی چوتھی توسیع 2018 میں ٹرنل 4 پر مکمل ہوئی جس سے چودہ سو دس میگا وارٹ کا اضافہ ہوا اور موجودہ صلحہ چارہزار آٹھ سو اٹھاسی میگا وارٹ تک پہنچ گئی اب پانچویں توسیع میں تین جدید فرانسیس ٹربائن جنریٹر یونٹس نصف کیے جا رہے ہیں ہر ایک کی صلحہ پانسو دس میگا وارٹ ہے جو مجموعی طور پر پندرہ سو تیس میگا وارٹ کا اضافہ لائے گی ابتدائی پلان میں یہ چودہ سو دس میگا وارٹ تھا لیکن تقنیقی بہتریوں اور ڈیزائن میں تبدیلوں سے اسے پندرہ سو تیس میگا وارٹ تک بڑھایا گیا یہ جدید تربائنز درمیانی انچائی اور دباؤ والے پانی کے لئے انتہائی موضوع ہیں یہ پروجیکٹ سالانہ آستان ایک شرہ تین سو سنتالیس بلیان یونٹس کام لاغت اور محول دوست بجلی پیدا کرے گا یہ خاص طور پر گرمیوں کے پیک ڈیماند مہینوں میں قومی گریڈ کو سپورٹ کرے گی جب پانی کا بہاؤ اور ریزروائر کی سطح زیادہ ہوتی ہے اس کی کپیسٹی فیکٹر تقریباً پندرہ سے بیس فیصد ہے جو اسے ایک مثالی پیکنگ پلانٹ بناتی ہے یعنی یہ طلب کے اروج پر چلے گی اور گیس کوئلہ یا تیل پر مبنی مہنگی تھرمل پلانٹس کے استعمال کو کم کرے گی اس سے سالانہ تقریباً ایک سو چونتیس میلین ڈالر کی بچت ہوگی اور فوسل فیول کی درامت کم ہوگی کاربن اخراج میں کمی آئے گی اور پاکستان کے پائیدار ترقی کے اہداف اور بینالو قومی موسمیاتی زیمہ داریاں پوری ہوں گی یہ منصوبہ پاکستان کی 2030 تک 60 فیصد قابل تدید توانائے کے حدف کی طرف ایک اہم قدم ہے تعمیراتی کام انتہائی پہچیدہ تقنیقی طور پر چیلنجنگ اور کسیر الجود ہیں جن میں بیعک وقت سات اہم محاضوں پر کام جاری ہے تینل فائیو تقریباً 13.7 کلومیٹر لمبی ہے جو پہلے آپاشی کے لیے استعمال ہوتی تھی اب اسے ہائیڈو پاور پر تبدیل کرنے کے لیے مضبوط کنکریٹ لائننگ سٹیل پین سٹاک پائپس کی تنصیب کی جا رہی ہے جس کے بعد یہ پانی کو تیز رفتاری سے 23 تک پہنچائیں گی پتھر کے فرکچرز میں سی میٹ یا کیمیکل گروٹنگ کا استعمال کیا گیا تاکہ رساؤ کام ہو اس کے ساتھ راک بولٹس یا انکرز جس کی لمبائی دو سے تین میٹر ہے نست کر کے غیر مستحقم چٹانوں کو محفوظ بنایا جا رہا ہے دیواروں کو ہموار کیا جا رہا ہے تاکہ رگڑ اور ہنگامہ خیزی کم ہو اور مجموعی طور پر ہائی ہیڈرالک پریشر برداشت کرنے کی صلاحہ دی جا رہی ہے یہ سب اس لیے ضروری ہے کہ ہیڈرو پاور ٹربائنز کو چلانے کے لیے شدید دباؤ کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ آپاشی کی ریلیز بالکل متاثر نہیں ہوگی رائزڈ انٹیک دھانچہ ریزروائر کے قریب انچا بنایا جا رہا ہے جو پانی کی سطح میں دس سے پندرہ میٹر کی تبدیلی برداشت کر سکے گا جبکہ سیڈیمنٹ مٹی ریت اور پتھر جو پانی کے ساتھ آتے ہیں ان کے اثرات کو کم سے کم رکھے گا کیونکہ سیڈیمنٹ ڈیم کی زخیرہ کرنے کی گنجاش کو کم کرتا ہے اور ٹربائنز کی کارکردی کو بھی متاثر کرتا ہے اس سے ڈیم کی عمر میں بھی اضافہ ہوگا پینسٹاک پائپس آلہ طاقت والے سٹیل پائپس ہیں جو کئی میٹر کتر اور سینکڑوں میٹر لمبائی کے ہوتے ہیں جو پانی کے بہاؤ کی رفتار کو بہتر بنائیں گے اور توانائے کے زیاہ کو کم کریں گے زیر زمین پاوروز دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر تقریباً سو میٹر گہرائی میں کھدائی کر کے بنایا گیا ہے جہاں تین ٹربائن جنریٹر یونٹس ٹرانس فارماز ٹرانس میشن آلات اور دیگر زیلی زہولیات نصب کی گئی ہیں یہاں ہائیڈرو پاور کا بنیادی عمل ہوتا ہے پانی کی کائنیٹک انرجی ٹربائن بلیڈز کو گھوماتی ہے جو مکینیکل گردشی انرجی میں تبدیل ہوتی ہے پھر جنریٹر کے روٹر کو گھوما کر مخصوص وولٹیج اور فریکوینسی پر ایسی بجلی پیدا کی جاتی ہے یہ ہائیڈرو پاور کا بنیادی عمل ہوتا ہے فرانسیس ٹربائنز درمیانی انچائی اور دباؤ والے پانی کے لئے سب سے موضوع ہیں پروجیکٹ کا سوچ یارڈ ایک اہم دانچہ ہے جو پاور ہاؤس کی پیدا کردہ بجلی کو قومی گرد سے جوڑتا ہے جس میں ٹرانس فارمرز سرکٹ بریکرز اور دیگر آلات شامل ہیں اس کے ساتھ پچاس کلومیٹر لمبی پانچ سو کے بھی ڈبل سرکٹ ٹرانس میشن لائن اسلام آباد ویسٹ گریڈ سٹیشن تک بنائی جا چکی ہے جو انٹی ڈی سی کے زیر انتظام ہوگی اور پیک لوڈ کے دوران گریڈ کے احسطہ کام کو بڑھائے گی آخر میں ٹیلریس چینل یا کلوات استعمال شدہ پانی کو محولیاتی نقصان کے بغیر واپس دریا میں لوٹ آئے گا اور اسے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ پانی کی صدہ زیادہ سے زیادہ برقرار رہے تاکہ کارکرگی بڑھے اور ڈاؤن سٹریم محولیاتی نظام محفوظ رہے اس کے ساتھ ڈاؤن سٹریم کفر ڈیم ایک آرزی ڈھانچہ ہے جو دریا کے بہاؤں کو موڑ کر تعمیراتی علاقے کو خوشک بناتا ہے اور مکمل ہونے پر اسے ہٹا یا تبدیل کر دیا جائے گا جنوری دو در چھبیس کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق منصوبہ اپنے تکمیل کے مرحل میں داخل ہو چکا ہے اور تمام سات اہم سائٹس پر تعمیراتی سرگرمیاں تیز رفتاری سے تکمیل کی جانب گامزن ہے بجلی کی پیداوار کا آگاز مرحل آوار دوہزار چھبیس میں متوقع ہے جبکہ مکمل تکمیل دسمبر دوہزار چھبیس تک ہونے کی توقع ہے ناظرین اہم سنگے میل حاصل ہو چکے ہیں جیسے راجٹ انٹیک شافٹ کی مکمل خدائی پاور ہاؤس میں تینوں یونٹس کے ڈرافٹ ٹیوبز کی تنصیب اور پین سٹاک پائپس کی تنصیب کا اسی فیصد سے زیادہ کام ہو چکا ہے ٹیلریس چینل کی ستر فیصد تکمیل اور دیگر اجزاء پر مسلسل پیش رفت کے ساتھ الیکٹرو میکینیکل آلات کی قلیدی شپمنٹس اور تنصیب کا کام جاری ہے سیویل ورکس کا مرکزی مہادہ تقریباً تین سو چوان اشارہ چھ ملین ڈالر کا چائنہ پاور کنسٹرکشن کارپوریشن آف چائنہ پی سی سی ال اور چینہ گزوبا گروپ کو دیا گیا تھا جبکہ الیکٹرو میکینیکل آلات کی تنصیب ہارڈ برن الیکٹرک انٹرنیشنل کمپنی کو سونپی گئی ہے یہ کمپنیاں جدید چائنیز ٹیکنالوجی اور تجربہ فراہم کر رہی ہیں منصوبے کے دوران مقامی کمیونٹریز خاص طور پر سوابی اور ہریپور میں روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں منصوبے کی گول لاغت تقریباً 823 ملین ڈالر ہے جس کی فنانسنگ میں ورلڈ بینک کا مرکزی کردار ہے جو ابتدائی 390 ملین کے علاوہ اضافی فنڈنگ فراہم کر رہا ہے اور کول تقریباً 716 ملین ڈالر اس کے ساتھ ایشن انفرسکچر انویسمنٹ بینک اے آئی آئی بی 300 ملین ڈالر دے رہا ہے جبکہ باقی حکومت پاکستان وابڈا اور انٹی ڈی سی سے فنڈنگ کر رہا ہے